السلام علیکم السلام علیکم آج ہے جی میرا کراچی میں سیکنڈ لاسٹ دے اور کل ہے ہماری فلائٹ ہم نے واپس جانا ہے اسلام آباد اور سینڈ یہ ہے کہ بلوچستان کا ٹرپ ان لکیلی یا میں کہوں گا لکیلی مجھے کینسل کرنا پڑ رہا ہے دیو تو سام سیکیورٹی ریزنز الیکشن سر پہ ہیں اور بلوچستان کے حالات تھوڑے سے گڑھ بڑھ ہیں سو مجھے یہی ایڈوائز کیا گیا کہ آپ بلوچستان کی طرف نہ نکلیں تو میں نے پھر ساری اس پہ ورکنگ کی ڈیٹیل سے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جتنے بلوچستان کے دوست تھے ان سب نے بھی یہی سجیسٹ کے کہ امار بھائی آپ تھوڑا ویٹ کر لیں اور آپ اپنے ڈو اور کچھ ہے کینسل کر دیں زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ بلوچستان آئیں گے تو آج کا ولوگ ہم اس سیڈ نیوز سے سٹارٹ کر رہے اور سیڈ نیوز بھی کہہ لیں بلکہ میرے خیال میں اچھے ہوا ظاہر ہے جہان ہے تو جہان ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم بلوچستان کے لیے دوبارہ آئیں گے گڑانی کا بیچ تو آپ لوگ نے دیکھ لی ہے بلوچستان میں ہی ہے وہ اور انشاءاللہ ہم گڑانی سے آگے بھی جائیں گے اور بلوچستان بہت جلدی دوبارہ آکے ایکسپلور کریں گے آج کے سینج یہ ہے کہ جناب جس طرح میں اسلام بہت سے آئے تھا بائک کنٹینر پہ لے کے اب میرے بعد کوئی اور آپشن نہیں ہے پہلا میرا انشائلی پلان یہ تھا کہ میں پورا بلوچستان کراجی والی سائٹ سے ایکسپلور کرتا ہوا تو کوئٹا اور کوئٹا سے پھر میں زوب والے راستے سے ڈی جی خان انٹر ہوتا اور پھر پنجاب کے بھی کافی ساری ایریاز کو ٹچ کرتا ہوں میں اسلام آباد بائک چلا کے لے کے جاتا لیکن اب چونکہ پلان گنسل ہو گیا تو یہاں سے بائک چلا کے لے کے جانا پورا سندھ پھر کراس کر کے جیک باباد پھر وہاں سے میں رہیم یار خان کی سائٹ سے انٹر وار پھر پورا پنجاب میں کراس کر کے سامباد پہنچوں تو اس کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے تو جس طرح بائک میں لائیا تھا کنٹینر کے اوپر آج سامان پیک کرتے ہیں بائک کو کنٹینر والے کے حوالے کرتے ہیں اور کل ہے سیٹرڈے تو کل صبح میری فلائٹ ہے سامباد کے لیے This is how life goes موسم بہت ہی مزے گا ہے بہت ہی مزے گا ہے چیک کریں سورج بالکل اس کالے والے بادلوں کے پیچھے چھپ چک ہے اور بارش کا سین آج کل کراچی میں بن رہا جی کبھی بھی بارش یہاں پہ ہو سکتی ہے اور ویسے بھی کراچی کی دو بارشیں ہم نے انجوائے کر لی ہیں تو ہو سکتا ہے آج پھر آپ کراچی کی بارش شاہد انجوائے کر لیں سامان کافی بکھرا اور روم کے اندر اس کو پیک کرنا بہت جادہ عذاب لگ رہا ہے کیمپنگ وغیرہ کا سارا سامان لائے تھا یہ بھی کھلا پڑا ہوا ہے اس میں چیزیں سیٹ کرنی ہے ٹاپ بکس کے اندر الیکٹرونک گیر جتنے بھی کیمرے وغیرہ سب کچھ ڈرون ان کو اب اگین اپنے بیک کے اندر ڈالنا یہ کچھ کپڑے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں یہ بھی ہیں پچھ کھانے بھی نہیں کچھ چیزیں ساتھ لے کے جانی ہیں یہ سامان یہاں پہ پڑا ہوا ہے لیپ ٹاپ کو بند کرنا ہے یہ کپڑے اور یہ میں نے جو شاپنگ کراچی سے کی تھی اتنا زیادہ اب مجھے ہی نہیں سمجھا رہا یہ سارا کا سارا میں کس میں ڈالوں گا مجھے حسین بھائی نے ایک یہ چھوٹا سا بیک دی ہے اس میں میں سوچ رہا ہوں سامان ڈال کے نا تو اس کو میں ائرپورٹ سے جا کے اس کو ریپ کروالوں گا تو میرا سامان اس طرح چلا جائے گا اب میں پیکنگ سارٹ کرتا ہوں کیونکہ اچھا خزا مجھے ٹائم لگتا ہے پیکنگ ہو جاتی ہے پھر آپ کو دکھاؤں گا ساتھ ساتھ آپ کو دکھا نہیں سکوں گا کیا چیزیں کس طرح پیک کروں پاس پیک کرنی اور اسلام آباد پہنچنا ہے اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ اسلام آباد پہنچ دے ساتھ ہی ہم جی کوئی اچھا سنو ڈور پلان کریں گے بلوچستان ناسی ناظرن ایری آرز میں برف پڑنا سٹارٹ ہو چکی ہے اس سے انکوم انچائے کریں گے حوکی جی الحمدللہ کافی محنت کے بعد سامان میرا پیک ہو چکا ہے یہ بڑا سا ایک بیگ کہہ لیں مجھے نہیں پتا اس کا ویٹ کتنا ہے کوئی آئیڈیا مجھے نہیں ہو رہا پتا نہیں یہ 23 کےجی ہے یا نہیں کیونکہ میں نے اتنے ہی لگیج بیگج وغیرہ پلین کے لیے لیا تھا باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جائے گا میرے ٹاپ باکس میں وہ والا جو بیگ پڑا ہوا یہ بائک کے ساتھ لگے گا اور 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 یہ میں نے رائیڈنگ سوٹ پیک کر دیا ہے شوز پیک کر لیں یہ بائک کے ساتھ جائے گا یہ بیگ اور ایک یہ بیگ پڑا ہوا ہے یہ یہ میرا ہینڈ کیری میں آئے گا اور یہ بیگج میں جمع کروا دوں گا یہ دونوں چیزیں پلین پہ جائیں گی اور ہم کل انشاءاللہ صبحوں سے کچھ کر جائیں گے ابھی یہ ہے کہ آج کراچی کا آخری سانسٹ ہم نے بہت اچھے سے جائے کی ہے چیک دس آؤٹ ہم گونہ میں نے یہ چاہ داخل دے کیا روم پہل کامال میرے ملتا تھا حسین بھائی ہاں جی بھائی اچھکے ہیں جی لیں جانے لگے ہیں اور لو پانچ کے باہر بیٹھ کر رہے ہیں آئی تنک یہ کھڑے ہیں یہاں پہ کیا بات ہے کیسے ہیں جی آپ خریت سے ہیں ٹھیک ہیں تو سب لوگ ہم جا رہے ہیں چلیں شکر اللہ آپ ٹھیک ہیں جی خریت سے ہم پہنچ چکے ہیں بہادر آباد میں ہے یہ جاویر نیاری جس کے بارے میں آپ سب لوگ انہیں مجھے سجیسٹ کیا تھا کہ ہمارویس کی نیاری ضرور ٹرائے کرنی ہے تو ابھی ہم لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ایک بھائی نے اور آنا ان کا انتظار کر رہے ہیں پھر اندھا چلتے ہیں ارے واہ یار بڑی کوک سروس نان گرم لائے ہے نا سئی تندور سے نکال کے کیا بات ہے جی یہ نلی اور مغز والی ہے اور یہ ہے نلی ناری اور یہ اس کے ساتھ فریش روٹیاں وغیرہ بھی آگئی ہیں اور یہ ہمارو بھائی ہیں سلٹ وغیرہ usa کر رہے ہیں اور یہ ہماری حلیم بھی آگئی ہے یہ حلیم بھی آگئی ہے ہمارو بھائی کی برمائش پہ ہمارے بھائی ایکسپیڈنس باتا ہے ٹیسٹ باتا ہے یہ کہہ نہیں ہے جہفرین نے بھائی راچھتی کی کھان مشکل کرنا پہلے سے ہی انپرس کو یہاں پہ یہ چیزیں آل در ٹائم ملتی ہیں ہمارے ہاتھ سفت یہ پنجاب میں یہ راچھتی کی ڈیچ ہے یہاں پہ آل در ٹائم یہ آل در ٹائم ہے یہ لیکن ہے علیم بھی ٹرائے کریں یہ لے علیم بھی ٹرائے کریں علیم کا بھی ریوی دیں ستا ہے جیس پر علیم ہے بڑا سا بائٹ لیتے پھوڑ کی صحیح والی قوالٹی ہے بھئی آنگا بیسٹ ہے بیسٹ ہے چلیں جی دنر کرتے ہیں اور اس کے بعد سب سے امپورٹن کام ہم کہے کہ بائک زیادی کیریئر والے کے حوالے کرنی ہے یہاں سے باپر گر جاؤں گا بائک پر سامان جو ضروری بیجنا ہے بائک کے ساتھ بولوڑ کروں گا اور حسین بھائی اور میں چلیں گے کیریئر والے کے بائک حوالے کے ہوگی جی سامان میں نے لگا دیئے بائک کیو پر اور ابھی چلتے ہیں ماری پور کیریئر والے کے پاس سامان میں نے کچھ اس طرح لگایا بڑا بیک جو لیایا تھا جس میں کیمپنگ کا سامان تھا وہ آ گیا اس کے اندر ہلمٹ آ جائے گا یہ رائٹنگ جیکٹ ہے بوٹس ہیں ان کو میں جب بائک وہاں پر چھوڑ دوں گا تو سیٹ کی اوپر رکھ کے تو میں اس کو ریپ کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم گوپرو وغیرہ تو نہیں لگایا ہوا حسین بھائی ساتھ ساتھ گاڑی میں اور بنا گوپرو کے سیدھا باف سے ملکات ہوتی ہے جی ماری پور سٹینڈ پر پہنچ چکے ہیں ماری پور ٹرک سٹینڈ پہ جہاں سے ہم نے بائک کو لوڈ کروانا ہے اور ریپنگ شیٹ آ گئی یہاں پہ رائیڈنگ سوٹ رکھوں گا اس کی اوپر شوز آ جائیں گے اور اس کو ایسے کچھ پیک پوک کر دیتے ہیں یہ ہے جی واحد بلوچ سام کیسے ہیں جی مارا بائک کو خیریت سے لے کے جانا ہے ٹھیک سے پہلے کوئی شکیت ملے آپ نہیں نہیں بالکل ایسے ہی ہے رہا پہ مزا کوڑا پہ ہمارے ہیں یہ بروائے گا بائی یہاں بینٹری ہو رہی ہے جی اس کی رسید بن رہی ہے بائک کی اور ان دمین ٹائم یہاں پہ ریپنگ ہو رہی ہے نہیں نہیں چابی نہیں ہے چابی نہیں ہے سر شیشہ کولنا ہے نئی اوکی جی بائک کمپلیٹلی ریپ ہو چکی ہے اور آتے ہوئے امار لوگوں نے ریپ کی تھی امار اور رمیز بائی تھے اس بار حسین بائی ہیں اور اب باس بائی ہیں اور یہ کچھ سینز ہیں جی کال پیکٹ کمنٹ کر کے بتایا کس کی ریپنگ جلتا چھے کمنٹ کر کے آپ نے بتانا کہ پہلے والی ریپنگ اچھی تھی ہے یہ آپ ریپنگ مطارنے کے لیے بھی بلانا پڑے گا اسلامباد میں لوگوں کو یہاں میں نے ہلک کی تھی یہاں پہ چلیں جی چلتے ہیں آپ نکلتے ہیں بائیک ابھی کیا اوپر چڑھانے لگے ہیں اس پہ چلیں ہو سکتا بھی اس کو کنٹینر کے اوپر چڑھا دیں بائی بائیک ہم وہاں پہ چھوڑ کے سٹینڈ پہ بھی آئے جی یہاں پہ دوسرے گیٹ پہ ماری پور کا جو سٹینڈ ہے اس کے دوسرے گیٹ پہ ہیں یہاں سے چائے پیتے ہیں اور اندہ مین ٹائم جو کنٹینر تھا اس کے نیچے والے اس پہ کچھ گاڑیاں لوڈ ہو رہی تھی جیسی وہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہم اپنی بائیک کو خود ہی لوڈ کر رہے ہیں تو وہ سیز بھی آپ کو دکھا دوں گا حضرت خاجہ اسمائیل ریسٹورنٹ آج کے ہماری چائے شاید یہاں پہ لکھی ہوئی تھی چلیں جی بائیک کو لوڈ کرنے لگے ہیں کیا بہت ہے موسیقی چلیں جی بائیک لوڈ ہو چکی ہے کنٹینر کے اندر اب اس کو جائے بکل آپ کرنے لگے ہیں ٹائز وغیرہ کو لیکسی کیسے کو فکس کرتے ہیں دیکھیں پراپلی اپنی جگہ پر فکس ہو گئی ہے گیا پہ سائٹ سے تاکہ کسی چیز سے ٹکرائے بھی نہیں ایک دو تین تین گاڑیاں ایک بائیک اور میرے خیال میں دو گاڑیاں اور مزید پیچھے بھی آئیں گے تان لمبا ہے یہ اب اس کو بکل کرنے لگے ہیں بیٹس لینے گیا ہے وہ خلی راہی ہاں خلی راہی ہی بیٹس لینے گیا ہے خلی رہے فکس string خلی راہی ہی سیڈ رسی مجھا تھا مجھا راہی chato خلی رو مارا مجھا خلی رو Arc اس 못 est چلے جی یہاں سے بکلپ کر دیا گیا ہے بائک کو ابھی صحیح ہوگی ہے اپنی جگہ پر اپنی جگہ پر یہ دیکھیں بائر سے اس طرف سے یہاں سے باندھی ہے اور فرنٹ ٹائر کو یہاں سے باندھی ہے چیک کریں فٹ ہو گیا جی چلتے ہیں جی واپس گھر کی طرف کیونکہ کل ہے میری فلائٹ دن ایک بجے اور تین بجے ہم انشاءاللہ واپس بیک ٹو پہاڑوں میں السلام علیکم گیڈ مارنگ گیڈ مارنگ فرام کراچی آج ہے جناب ہمارے کراچی میں آخری دن اور آخری سن رائز ہم کراچی جب دیکھ رہے ہیں اور ہلو برڈز ان پرندوں نے مجھے پورا جتنا عرصہ میں کراچی میں رہا ہوں ان پرندوں نے مجھے جہنا ڈرون اڑانے نہیں دیا پورے کراچی میں جیسے کہ میں آپ کو کچھلے ولاکس میں دکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں یہاں پر پرندے ہی بنندے ہیں سو جناب آج کے دن سٹارٹ کرتے ہیں اور کل رات ہم نے بائیک کو پیک ٹک کر کے ٹرک پر لوڈ کر دیا تھا الحمدللہ اور کل رات ہی وہ کنٹینر بلکل ریڈی تھا ایک دو گھنٹے میں سے نکلنا تھا اور ہوپفولی اب وہ سندھ کے کسی علاقے میں گھوم پھر راؤ گا اور نکل چکا ہوگا اور دو تین دن کے اندر چار دن کے اندر ہمیں بائیک اسلام بات میں رسیب ہو جائے گی آج میں پلان دیا ہے کہ جی ایک ناشتے کے لیے انویٹیشن تھا کراچی والوں کا پیار ان کی محبت بھائی میں اس کا کوئی جہنا کیسے میں اس کو کیا کہتے ہیں یار مجھے تو الفاظ نہیں سمجھ رہی میں کیسے جہنا تیکیو کروں آپ سب لوگوں کا اتنی محبت اتنا پیار دینے کے لیے اور ابھی ایک آخری ناشتہ ہے ہمارا کراچی میں اور ہمارے ایک بہت اچھی سبسکرائبر ہیں دوست ہیں انہوں نے انوائٹ کیا ہوا ہے تو ابھی وہ پہنچنے والے ہیں مجھے پک کریں گے پھر ہم چلیں گے کئی آس پاس ہی ناشتہ کریں گے اور واپس آتا ہوں پھر پیاری کرتے ہیں اور ائر پورٹ میں کلتے ہیں بس شلے کہیں گے پڑ گئی ہے وہاں سے کہیں گے پڑ گیا ہے کیہما گہمی چیک کریں صبح صبح ناشتے پہ جائنا سہی راش لگی ہے یہ اور کل رات بھی ہم اسی روڈ پہ تھے جہاں سے ہم نے جعوید نیاری ٹرائی کی تھی اور سنڈے ہے تو اس لیے یہاں پہ آج رشا ہے ادروائز کراچی والی عوام جانب وہ ناشتہ نہیں کر دی کیونکہ ان کو جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ہے ٹو سو ٹو سو کے نام سے جی ہے ریسٹورنٹ جہاں پہ ناشتہ کیلئے آئی تھے اور اوپر جا کے جلدہ دیکھتے ہیں ویسے ہی صحیح ویکن ہے تو ہاں جہاں پہ ناشتہ ہے صحیح ویکن ہے پوکی جی ناشتہ آ چکے ہیں ناشتہ ہوئے رکھتے ہیں بڑی خوبصورتی جگہ ہے ویسے ویڈرز نظر آ رہی ہیں سیلکٹر جیسے ہم کیسے شفٹ کے اندر پیٹنی میں اور شفٹ کے ہی تیم پہ نئے ریسٹنٹ بنائے ہوئے اور یہ چیک کرے کیتنی اچھی اوائیو ہے شفٹ کے اندر پیٹنی میں سین بھائی گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں لیٹس گو گیارہ بچ کی گیارہ منٹ چلیں جی لیٹس گو کراچی میں یہ صبح صبح چھوٹے موٹے رولے بھی چلتے رہتے ہیں ٹرافک کا ایسا نظام درم برہ میں نے یہ دیکھے اب جا تو بائک کو لگی ہے گاڑی یا گاڑی کو بائک لگا ہے جیو سین بھائی ہوتا رہتا ہے سین بھائی سین بھائی نے موہ بنایا گیا ہے میں اداس ہوتا رہے چھوٹے ہیں ہوسین بھائی اداس ہو گئے ہیں کہ ہمارا بلوجستان کا ٹرپ نہیں ہو سکا اور سین بھائی آپ کو پتا ہے کہ ہوسین بھائی گولی کرا گئے تھے نہیں نہیں مطلب وہ ان کا کام آگے تھے چلے گئے تھے نا ہم نے کیمپنگ کے بڑے پلانس کی ہم یہ کریں گے ہم بہو ککنگ کریں گے یہ تھا چلیں جی اللہ ہے بیس پلانر وہ آپ کے لیے بہتر تھا زیر آپ کی بزنس کمیٹمنٹ تھی اور ابھی دیکھیں ایک سکیورٹی ریزن ہے چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ چھوڑ دینی چاہیے نیکس سائم کے لیے بھی سب کچھ ایک ساتھ کروا دوں گا تو ہمارا اگلی بھائے گا نہیں تو میں نے سوچھا کچھ چیزیں لیفٹ آؤٹ پیچھے ہو جانے چاہیے چلے جی انشاءاللہ we'll come back again soon پکا وادہ کرے سب کے سامنے بتا ہوں میں کمنٹ کر کے یاد دلا تھا رہوں گا کہ وادہ ہے وادہ ہے اوپس سار اتنے بھی اداس نہ ہو بندہ اڑھانے لگے تھے اینیو چلتے ہیں ایرپورٹ کی طرف thank you so much once again once again سب کراچی والوں کا سندھ والوں کا جتنے بھی لوگ ہیں مطب پچھلے ویلوگ میں میں نے شاید دوبارہ ایسے بول دیا کہ ایسے فیلوہ کے لوگ کہ کراچی کو مارنے لگ ہے نہیں کراچی is a part of the sin اور بس وہ کہنے میں ہوتا ہے نا کہ بڑا سٹی ہے تو اس کو تھوڑا سا بندہ بیسے بھی ڈیفرنٹ بھائی باتی ہے تو اینیو جی آپ سب لوگ کے پیار کا بہت شکریہ ہیدر آباد کے بھائیوں کا سکھر والے اس کے لوا جہاں جہاں لوگ ملے ہیں رانی پور میں اور لڑکانہ میں ایوری ویر سو اب تو ہم جا رہے ہیں پاڑوں میں واپس انشاءاللہ سنوٹرپ اپنا سٹارٹ کریں گے اور چلتے ہیں اے ارپورٹ اس سے مزید اور کیا کہیں گے انہوں نے ہسین پہ رونے لگ جائیں گے اوکے جی ہم پہنچ کے تناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کیا بہت ہے سوبر سوبر ساری دمیسٹک فلائٹس کے رشا یہ درون پلین میں سب لوگ گومنے جا رہے ہیں گومنے جا رہے ہیں سب لوگ اور ہسین بھائی ہسین بھائی پریشان ہو رہے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہسین بھائی میں آپ کو ویڈیو پکچر بھیجتا رہوں گا سار آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں بھائی آپ کو جاتے ساتھ ہی سنوری ماؤنٹنز دکھائے گا کیا بات ہے آپ فیل لیں گے فیل فیل دیکھیں میں گے ٹپ چینج چلیل یار میں نے وہ ڈیپ آن لی میں نے کہا سام بھائی جا رہے ہیں وہ ہوترتے ساتھ ہی تھند ہونی ہے اوگے جی it's time to say good bye اور زندگی رہی دے جی پھر ملیں گے thank you so much آپ لوگ کا بھی بہت شکریہ once again اور سین بھائی سین بھائی thank you so much thank you see you in کدر کمرات میں سواد میں یا نلتر ویلی میں کہاں ملیں گے ٹھیک ہے آپ نکھلے پھر آپ جائیں یہ بھائی ہیں ساتھ لیں مازرہ اگر آپ کے کوئی محرمان نوازی میں کوئی حسنا ہے کوئی کمی بیٹی رہ گئی ہو کسی چیز کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں ابھی اسے مازر چاہتا ہوں میں نے پوری پوشش کی کہ آپ کو اچھے سے رکھوں اچھے سے فرمی بھائی لیٹرلی بہت مزا آیا thank you for coming to karachi karachi i love karachi آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو stay karachi بہت اچھا رہا ہو بہت اچھا بہت اچھا چلیں جی good bye thank you allah احمد بھائی آئے جی اور ساتھ میں بابی آئی ہے ان سے بھی ملاقات میں بہت شکریہ جی آپ کے گفت کا karachi وانو نے اتنی چیزیں دے دی یہ سارا بیک آپ دیکھ رہے ہیں نیچیزوں سے بھار گئے اور thank you so much جی and always welcome to ustambabad جب کبھی بھی آنا ہوا you're welcome thank you so much ہم آپ کو مش کریں گے اور بلوچستان سیریز میں دیونا آپ کو آنا ہے بلوچستان کے لئے انشاءالہ میں دوبارہ ہوں گا welcome back انشاءالہ thank you thank you یہ بڑے والا جو بیک ہے اس کو کروانی ہے جی یہاں سے ریپ یہاں سے ریپ ہوگا اور تاکہ یہ نا اس کے اندر سارا جو سمان ہے وہ کور ہو جائے اوکی جی بولڈنگ پاس لے لیا ریپنگ ہو گئی سمان بھی میں نے بولڈنگ پر دے دیا اور بلدنگ پر دنے کے لئے کہ ورک سے جب ہم تقاریس شخص آرگنر الحمدلاللہ سافلی لینڈیڈ اسلامباد اور ہفتہ والدن میری فلائٹ تھی آج ہے جی ٹیوزڈی جیسی میں گھر پنچا موسم پہت ہی اچھا ہے اسلامباد کا اور دو تین دن تم بالکل میں نے موبائل وغلہ رکھتی میں نے کہا نو ولوگنگ کچھ بھی نہیں صرف اور صرف فیملی کو ٹائم اور تھوڑا سا ریس وغیرہ ہو گئی اور آج ہے جناب ٹیوزڈے اور مجھے کال آئی ہے کیریئر سروس سے کہ آپ کی بائک جی اسلامباد پہنچو کی ہے تو آپ آئے اور اپنی بائک ریسیف کر لیں تو ابھی پہ پہنچو جی جی ففتین جہاں سے ٹرپ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے اپنی بائک کو بیجا تھا اور وہی سے جناب ہمپنی بائک کو ریسیف کرنے ہیں لیٹس سی بائک کہاں پہ کھڑی ہے بائک ڈون رہے ہیں جی وہی سیم سینٹو کراچی جا کے ڈون رہے تھے کیونکہ اوڈیجنل جو بندہ اکرام بھئی کو یہاں پہ ہے نہیں تو جو دوسرا لڑکا اس کو بائک مل نہیں رہی کنٹینر میرے خال میں ابھی آئے جس میں بائک اتری ہے نا اکرام بھئی سے میری بات دوسنے کا کنٹینر ابھی پہنچا اور بائک آپ کی اتر چکی ہے یہ ہے جی کنٹینر جو سامنے کھڑا ہے یہ والا جس سے گاڑیوں کا مو نیچے ہے اس میں سے بائک اتری ہے یا یہ والا ہو سکتا ہے یہ اوئے سیرو میٹر گاڑی پہ جائیں گے اب آہ سر یہ میں دیکھا ہوں ابھی نے سلام بھا سے اپنی پرسنل بھائی اچھا کیا بات ہے جی سر جی ایک تفاق کھول صحیح ہے ہو گیا بان ابھی جا رہے ہیں جی دوسرا کوئی نیازی کارکو ہے وہاں پہ میری خال میں ماری بائک ڈلیور ہوئی ہے یہاں پہ نہیں علی بھائی ہیں اور قریب ہی ہے آہاں تقریباً چار پانچ کلومٹر ہے چلے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں لیٹسی نیچے اس کے میٹ بھی دیکھیں پیپر بھی پریشنل پڑے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں کیا بات ہے یہ آگیا جی اپنا ٹائگر فائنلی کیا بات ہے ریپنگ شیپنگ سب آل گوڈ چیک کرتے ہیں جی بائک کو پیک پک تو بھی بھی صحیح ہوئی ہے کچھ اترا نہیں ہے سب کچھ آل گوڈ بڑے عرام سمیر خال میں اس طرح بائک چھیک گتا رہی ہے آئی ٹھیک اٹس آل گوڈ کوئی اشیو نہیں ہے بہرحال تھوڑا سا میں اس کو چیک کر لیتا ہوں چلے جی الحمدللہ سیف ان ساؤنڈ بائک میں اسلامباد میں واپس رسیف کر لی ہے اور مزے کی بات کہ بلکل جس طرح لاشنگ میں آپ نے دیکھا تھا کہ تھوڑا سا اس کا مسئلہ ہوا تھا یہ ٹوٹی چی تھی ہے لیکن اس طرح بلکل سیف ان ساؤنڈ بائک یہاں پہ آئی ہے اور چیک کریں یار کتنا فٹ قسم کا سن سیٹ ہوئے مجھے تو وہ نشتر پارک سے جو میں سن سیٹ انجائے کرتا تھا وہ یاد آ رہا ہے تینکیو جیلی بھائی بہت شکریہ تینکیو سو مچ جی اور چلی جی اسی کے ساتھ ہی آشیہ ولوگ کو انڈ کرتے ہیں یہ ٹوٹی تو یہاں پہ انڈ ہوئا لیکن بہت ہی ایک سائٹنگ قسم کا ٹوٹ ہمارا سٹارٹ ہونے والا ٹوٹ نلتر جائیں گے یا ہم سواد کی طرف جائیں گے یا کہیں بھی ہم تھوڑا سیک ونٹر ایک ہفتے کی جو نا ونٹر رائٹ کریں گے انشاءاللہ سنو کی اوپر سو بلوچستان کا تھوڑا سمجھ افسوس ہے کہ بلوچستان میرا اسکیپ ہوگا لیکن وہی بات کہتے ہیں نا کہ اللہ is the best planner تو اس میں کوئی اللہ کی مسئلت ہوگی انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ بلوچستان کو اکسلور کرنے کے لئے ہم دوبارہ جائیں گے اور فیلال میرے خیال میں ونٹر آگے تو اب ہم کچھ سنو رائٹ سنو کیمپنگ کی سنو آپ کو دکھائیں گے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں گے کیا اچھا لگا کیا برا لگا ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اوورال سنکہ ٹور آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں اپنا فیڈبائل ضرور دیجئے گا سوشل میڈیا لنکس آ رہے ہیں تو آپ سے ملکات دیجئے جی نیکسٹ ایڈوینڈر کے ساتھ ایڈوینچر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ